گلورگا شہر میں جی ڈی ایس لیڈر جناب الہاج ناصر اسین استاد کی لیڈرشپ میں مننور ملٹی سپیشالیٹی ہسپیٹل کے ساتھ کلائبریشن کر شہر کے مختلف علاقوں میں فری ہیلتھ کیمپ اورگنائز کر غریب زورتمند مریضوں کے لیے فری ڈائیبیٹیز، بلڈ پریشر، بی ایم ای چک اپ اور فری میڈیسن دیا جا رہا ہے مسلم سنگ ایم ایس کی مل کے بعد آج بلال آباد بسم اللہ ہوتل کے خریب کلیم اڈویکٹ اور ناصر مولانا کی نگرانی میں ہیلتھ کیمپ اورگنائز کیا گیا تھا جہاں کئی زورتمند مریض اپنا ہیلتھ چک اپ کروا کر اس کیمپ سے فائدہ حاصل کرتے دیکھے گئے ہیں اس موقع پر ناصر اسین استاد اور دیگر جی ڈی ایس لیڈرز نے شہر کی عوام سے گزارش کر کہا اپنے ایریا میں جب ہیلتھ کیمپ اورگنائز کیا جائیں گے تو آپ اس ہیلتھ کیمپ سے فائدہ حاصل کریں ناصر اسین استاد نے مننور ملٹی سپیشالیٹی ہسپیڈل کے مینیجنگ ڈیریکٹر ڈاکٹر فاروق مننور اور اس کیمپ میں موجود ڈاکٹر عرفان اور ڈاکٹر ریزوان انڈ ٹیم کا شکریہ آدھا کر کہا مننور ہسپیڈل کے سپورٹ سے شہر میں یہ فری ہیلتھ کیمپ اورگنائز کیا جا رہے ہیں گلبرگاہ شہر میں وائرل فیور کافی زیادہ دیکھا جا رہا ہے اور ہر علاقے میں کئی غریب مریض موجود ہیں جن کے پاس علاج کروانے کی استطاعت نہیں ہے فری ہیلتھ کیمپ کے ذریعے ہیلتھ چیکپ اور فری میڈیسین بھی دیے جا رہے ہیں ناصر اسین استاد اور ٹیم نے شہر کے عوام سے گزارش کر کہا آگے مزید اور ہیلتھ کیمپ اورگنائز کیے جائیں گے آپ تمام ہیلتھ کیمپ سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں آج بلال آباد میں فری ہیلتھ کیمپ اورگنائز کیا گیا ہے جنترل سے کلور کے جانب سے in co-oordination with mannur multi-speciality hospital میں مبارک بات پیش کرتا ہوں جنسل سیکلر کے نورت کے ورکنگ پریزیڈنٹ کلیم احمد صاحب کو مولانا ناصر صاحب کو اور تمام جنسل کے لیڈرز کو جنہوں نے اس فری ہیلتھ کیمپ کو اورگنائز کیا ہے اور سپیشلی اس ہیلتھ کیمپ کو سپورٹ کرنے کے لیے جو mannur multi-speciality hospital کے ڈاکٹرز یہاں پر آئے ہیں ڈاکٹر ارفان صاحب اور ڈاکٹر رزوان صاحب اور ان کی ٹیم کو صاحب کو جو صبح سے یہاں پر آئے ہیں اور بہت ہی زیادہ تعداد میں پیشنٹس یہاں پر آ رہے ہیں کیونکہ وائرل فیور بھی یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ گلبرگا شہر کے اندر بہت زیادہ پایا جا رہا ہے یہ جو سلسلہ چل رہا ہے گلبرگا شہر کے مختلف وارڈوں میں جنسل سیکلر فری ہیلتھ کیمپس اورگنائز کر رہی ہے اور مرنور ہسپیٹل جو ہے ہمارا ساتھ دے رہی ہے میں امید کرتا ہوں کہ گلبرگا کی عوام کو اس سے فائدہ ہوگا اس کا زیادہ سے زیادہ تعداد میں لوگ آ کر کے اپنے حد چیک اپس کروا کر کے اپنے حد کا خیال رکھیں گے میں جنسل سیکلر کے ان کیمپس میں جتنے بھی ہمارے پارٹی کے ذمہ داران بڑھ چڑھ کر آگے بڑھ کر اپنا ٹائم وقت دے رہے ہیں اس کو آرگنائز کر رہے ہیں جو ایفرٹس وہ دال رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے ایفرٹس کو گلبرگا کی عوام سرائے گی اور منور ملٹی سپیشلٹی ہاسپیٹل کے تمام فاروق منور صاحب کو اور ان کے تمام ٹیم کو جو ہمارے ساتھ آ کر کے فری میں وہ ساتھ میں ساتھ میڈیسنس بھی دے رہی ہے اگر کوئی میجر سرجنس ہے اس کے لیے بھی آگے گائیڈ کرنے کا کام جو ہے اور ان کو ہیلپ کرنے کا کام بھی جو ہے جنسل سیکلر کے ہمارے ذمہ دار اور منور ہاسپیٹل دونوں مل کر کے انشاءاللہ گلبرہ کے ہر وارڈ میں اس طرح کی کیمپس کو ہم ہرنیس کریں گے اور آپ کے ذریعہ اپیل کرتے ہیں جنسل سیکلر کے برکرس کو کہ آپ اپنے اپنے وارڈ میں بھی ڈیٹ فائنل کیجئے اور وہاں پر بھی ہم آئے گے میں بہت بہت شکر گزار ہوں جناب ناصر وزید انوستاد صاحب جو جس کے نگرانی کرم میں جو ہے نا یہ کیمپ رکھا گیا ہے اور ہمارا جو آم انور مٹی سیشالٹی ہاسپیٹل جس کے جو ہے نا اس میں ہم یہ کیمپ کر رہے ہیں ہم میں جو ہے نا آپ سب کو جو ہے نا مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ یہاں کے جو جو بھی لوگ ہیں یہ یہ ہم پر اس کا فائدہ اٹھا ہے آ کے یہاں پر اور یہ فری کیمپ ہے یہاں پر میڈیسنز کا جو ہے نا ہم لوگوں نے فری میڈیسن دینے کا بھی یہ کیا ہے اور یہاں پر شگر بی بی وی غیرہ کا ٹیسٹ بھی ہو رہا ہے یہاں پر آپ آ کے زیادہ سے زیادہ فائدہ ہوئے ہیں ہیلت کیمپ الہاج ناصر حسین استاد کے جانب سے ہر یریے میں غریبوں کے سولت کے لیے بہت سندیجی سوچتے ہوئے غریبوں کے لیے بہت محنت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس لیے یہ کیمپوں کا سلسلہ اب ہمیشہ جاری رہے گا اس لیے پبلک جو ہے زیادہ سے زیادہ آ کر اس کیمپ کو اچھی طرح سے یہاں پہ چک اپ کرائے میڈیکل فری میں ہے چک اپ فری میں ہے یہاں سارے چیزوں کی سولت ہے یہاں پہ آکے بلال آباد بسم اللہ ہوتل بامبے ہوتل رول پہ ابھی کیمپ چل رہا ہے لہذا آ رہی ہے الحمدللہ پبلک زیادہ اور زیادہ ہونا چاہیے یہ صرف اور صرف عوام کے لیے عوام کی سولت کے لیے ناصر حسین استاد جو ہے محنت کر کے ایک دن مشورے میں ہوا کہ یہ بات تائے ہو گئی کہ ہمیشہ جو ہے چار دن آر دن میں ایک بار پورے نارت کانسٹنسی میں ہر چار دن آر دن میں ایک بار انشاءاللہ ہر جگہ جو ہے یہ کیمپ کا منقض کیا جائے گا ملال آباد کالنی بومبے ہوتل کے پاس بسم اللہ ہوتل پہ ہیلت کیمپ رکھا گیا ہے ناصر حسین استاد کی جانب سے انشاءاللہ ہر وارڈ میں کیمپ چل رہے ہیں جیسے کہ مسلم سنگ تاج نگر میں بھی ہو چکا ہے امیس کی مل میں بھی ہو چکا ہے اور یہاں پر بھی رکے ہیں انشاءاللہ پھر ایک بار یہاں پر کیمپ رکھا جائے گا صبح دس بجے سے چھ بجے تک اور ایک آٹھ دس دن کے بعد ناصر مولانا صاحب ہمارے ایک چیئرمن ہمارے دستگیر صاحب پورے عیرے کے محلے کے یہاں ذمہ دار ہیں یہ عریب لوگوں کے لئے ایک سہولت کرے ہیں ناصر حسین استاد انشاءاللہ اس کا پورا عیرے کے لوگ فائدہ اٹھائیں گے آنے والے دن میں اور جیتنی جو بھی رہے گا انشاءاللہ ہم پورے مل کر یہاں پر کام کریں گے ایک سلسلہ شروع کیا ہے جنتہ دل سیکلر کی جانب سے اور آپ سبھی اس بات کے گواہ ہیں کہ پندرہ تاریخ اگسٹ کی پندرہ تاریخ سے آزادی کے امرت محطف کے دن ہم لوگوں نے جنتہ دل سیکلر کی جانب سے آل جناب الہاج ناصر حسین استاد صاحب کی زیر نگرانی زیر خیادت یہ ایک مہم چھیڑی ہے کہ پورے گلبرگا شہر میں ہم لوگ اس طریقے کے فری ہیلتھ کیمپ منخط کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کے لئے سہولت ہو سکے ان کو جو بیماریوں میں تکلیفیں آتی ہیں کہ پرائیویٹ ہاسپیٹل جاننے میں اور جو مزید خرچے ہوتے ہیں وہ اس کی پریشانی سے بچانے کے لئے جنتہ دل سیکلر کی جانب سے یہ ایک مہم چھیڑی گئی ہے اور امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں ہم لوگ اس طریقے کے کئی سارے کیمپس الگ 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 علاقوں میں الگ الگ وارڈس میں ہمارے جو جنتہ دل سیکلر کے لیڈرز ہیں جنتہ دل سیکلر کے ورکرز ہیں ان کی جانب سے انشاءاللہ خائم کریں گے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں سے اس فری ہیلتھ کیمپ سے استفادہ حاصل کرنے کی یہاں سے اپیل بھی کرتے ہیں جنتہ دل سیکلر کی جانب سے آج خائد محترم علی جناب ناصر حسن استاذ صاحبی خیادت میں آج ایک طبیقیم مفت رکھا گیا ہے میں تمام بلالعباد کے شہران سے گزارش کرتا ہوں یہاں آکے آپ طبیقیم مفت چک کروالیں اور جو بھی آپ کا بی پی ہے شگر ہے یہاں پہ فری آپ چک رکھا گیا ہے اور انشاءاللہ ایسے ہی پرگرام ہر مہنہ ہر ایریے میں رکھا جائیں گے یہ خائد محترم علی جناب الحاج ناصر حسن استاذ صاحب کی ڈیریکشن پہ اور ان کی قیادت میں انشاءاللہ اور بھی کامیں ہیں اور آنکھوں کا مہینہ بھی مفت رکھا جائے نیکس منت میں انشاءاللہ میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں مہلے کے نوجوانوں مزلگوں سے اور خاص طور میری مار بھونوں سے کہ یہاں پہ بلالعباد میں آکے اپنا مفت بھی کام ہیلتھ کام کا ماں ڈاکٹروں کے ذریعے آج رکھا گیا ہے